یہ سوال بنایا کس نے اس سوال کے اندر آپ کو بہت سارے رنگ ملے ہوں گے ریڈ بلیک لائٹ ریڈ جیٹ پرپل ڈارگ گری کرمزن لائٹ گری لائٹ ریڈ اور ایک کانجو جیٹ پرپل ہو گیا ہو گیا ہو گیا سارے ہو گیا تو سوال کرتے کرتے آپ لوگ کنفیوز تو نہیں ہوئے نہیں جب آتے نہیں تھا تو کنفیوز کیوں ہونا ہاں نا جب کچھ چیز آتی نہیں ہے تو وائے اس کے پوٹینشل نہیں بس ٹھیک ہے نہیں آتا بس ٹھیک ہے نہیں آتا تو بس کام خدم کتنے بچے ایسے کلاس میں جس نے ان سوال کو ٹرنٹ کرنے سے پہلے وہ پریکٹس کی ہے پاسٹر بس کی کچھ کچھ کی کی تھی اگر آپ آخری جو چار سوال تھے نا جس میں پانچ پانچ پارٹس ہیں اگر آپ وہی کر کے آ جاتے تو یہ سوال آسان تھا اگر آپ وہی کر کے آ جاتے اس میں اگر کے اوپر میں نے کافی زیادہ زور دی ہے تو کتنے بچے ایسے جنہوں نے واقعی میں پیکٹس کی تھی سچی بتائیے گا پیکٹس کی تھی اور جو انہوں نے بالکل نہیں کیا یہ تو ان کے اوپر سے باؤنسر جا رہا ہوگا کبھی ریڈ آ جاتا ہے کبھی بلیک آ جاتا ہے کبھی کرمزن آ گیا کبھی ڈاگری آ گیا پھر اگر دم سے جیڈ پرپل آ جاتا ہے چلیں سوال کو دیکھتے ہیں یہ سوال کافی زیادہ کونسرپس آپ کے سیدھے کرا دے گا تو اگر کوئی بسلہ نہیں ابھی اگر صحیح نہیں ہوا تو ونس جب آپ اس پورے ایڈیا کو تیار کر لیں گے تو دوبارہ یہ سوال اٹیمٹ کیجئے گا تو تب بھی کچھ نہ کچھ آپ کو باتیں سمجھ آئے رہی ہوں گی سر سوال شروع ہوتا ہے ریڈ لیمیٹیڈ سے وہ کہتے ہیں ریڈ لیمیٹیڈ ہولڈ ساکتی پرسنڈ ہولڈنگ بن بلیک لیمیٹیڈ باگھی سب کچھ بھول دیں یہ اس کی کیا ہے اور یہ اس کی کیا ہے سب سے شروع ہولڈنگ سب سے شروع ہولڈنگ a student naming light grey have invested 2% شیر کس میں بلیک لیمیٹیڈ میں کیا میں یہ کہہ دوں کہ یہ بلیک لیمیٹیڈ کا شیر ہولڈ رہا ہے پیسے ٹھیک ہے ریڈ لیمیٹیڈ اینڈ کریمزن لیمیٹیڈ ریڈ کے ساتھ ایک اور کمپنی آگی کونسی کریمزن لیمیٹیڈ انہوں نے 22 پرتیشت اور 13 پرتیشت شیئر ہولڈنگ کیے کس کے اندر کیسے پتہ چلا کہ 22 کس کی اور 13 کس کی ہے ریسپیکٹیوی یعنی کہ جس کا نام پہلے آ رہا ہے اس کے ساتھ والی شیئر ہولڈنگ جو پہلی والی ہوگی وہ اس کی ہوگی تو ریڈ نے کیا بائیس اور کریمزن نے کیا یہاں تک سوال سمجھ آ گیا تھا آگے چلتے ہیں آگے سوال کہتا ہے جیٹ پرپل بھائی کا ایک سکول ہے جہاں پہ ایک بچہ بڑھا اس کا نام کیا ہے یہ لائٹ گری کون ہے جس نے پہلے 2 پرسنٹ کی شیئر ہولڈنگ کی ہوئی کس کے اندر بلیک کے اندر اچھا سبسیکوئنٹلی یو دسکرورد لائٹ گری یو دسکرورد لائٹ گری پارٹنر کانجو کمپنی چارڈ اکاؤنٹر یہ جو لائٹ گری ہے یہ کس کا بیٹا ہے پارٹنر کا بیٹا ہے جس نے ان سب کا آرڈٹ کرنے کے لیے آنا ہے ریڈ کے بورڈ پہ دو لوگ بیٹھے ہیں ایک جیٹ پرپل ہے اور یہ کوئی اور ہے اور وہی جیٹ پرپل یہاں بھی موجود ہے اچھا اس کے بعد ریڈ کے اوپر یہ جو جیٹ پرپل ہے یہ ہے نومینی ڈائریکٹر کون ہے نومینی ڈائریکٹر اچھا یہ کیا ہوتا ہے جو گورنمنٹ نے اپوائنڈ کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے مسٹر جیٹ پرپل ون آف دیس نومینی ڈائریکٹر اونا بورڈ آف ریڈ لیمیٹیٹ اس آلسو آن نومینی ڈائریکٹر آن دا بورڈ آف تو یہاں پہ بھی یہ شخص کون ہے نومینی ٹھیک ہے اب ایک ٹیپیکل سوچ جو ہمارے سیئس کی ہوتی ہے کانجو نے کہا کہ مجھے اپنے پندرہ سال کے بیٹے کو سکول تو ڈراب کرنے جانا ہی ہے صبح سے تو پٹرول تو مجھے لگ ہی رہے کیوں نہ وہ پٹرول حلال کیا جائے تو اس نے اسی سکول میں پڑھانا شروع کر دیا میرا خرچہ تو ہو ہی رہا ہے اس خرچے کو کیا جائے تو کانجو بھائی جیڈ پرپل کے سکول میں پڑھانا شروع ہو گئے پندرہ سال کا بچہ کیا میجر ہوتا ہے مائنر ہوتا ہے یہاں تک سوال کلیر ہے چھیک چلیں سب سے کم ایروز کس کی طرف آ رہے ہیں لائٹ ریڈ کے طرف یہ لائٹ ریڈ پر کوئی ایرو نہیں آ رہا کیا یہ کانجو اس لائٹ ریڈ کا اوڈڈ کر سکتا ہے یس والے کتنے ہیں یس والے بھائی ہمارے پاس ہیں دو تین چار پانچ اور کون ہے چھ سات اور یس والے کون ہے آٹھ نو یہاں پہ کوئی نہیں دس اور بس نہیں کر سکتا ریزن ریزن لائٹ ریڈ کے بورڈ پر ایک ڈیریکٹر بیٹھا ہے موجودہ ڈیریکٹر بیٹھا ہے اس موجودہ ڈیریکٹر کا ایک موجودہ وینچر چل رہا ہے کون سا سکول اس موجودہ وینچر میں ایک موجودہ ایمپلوئی کون پارٹنر کیا نام اس کا تو کیا وہ اس مین کمپنی کا اوڈٹ کر پائے گا نو تو لائٹ ریڈ کارٹ پر فارم نہیں کیا جا سکتا کیا ریزن ہے موجودہ موجودہ ڈیریکٹر کا ایک موجودہ بسنس وینچر اس موجودہ بسنس وینچر میں ایک موجودہ ایمپلوئی مین کمپنی کا اوڈٹ پر فارم ہم نہیں کر سکتا لائٹ ریڈ کلیر ہو گئی تو جو بھائی یس کر رہے تھے ان کو بات سمجھا گی پیپر میں نو لکھا ہے ابھی میں یس کہہ رہا تھا ٹھیک ہے جی تو لائٹ ریڈ کیا گا لکھ لیتے ہیں ڈسکوالیفائیڈ کتنی رہ گئی بیچھے تو یعنی کہ اے بی سی ڈی ای میں سے ای والا تو آپ نے سالف کر کے تین نمبر حاصل کر لی ہوں گے کاش آپ نے یہ پروین بھی لکھی ہوتی لکھی ہے پہلا آپ نے لکھی ہوگی پروین پھر آپ نے سینیریو بتایا ہوگا اور پھر آپ نے اپنا کمنٹ دیا ہوگا کہ یس اور نو ڈسکوالیفیکیشن ہے یا نہیں آگے چلتے ہیں لائٹ ریڈ سے تعلق جڑتا ہے ریڈ لیمیٹیڈ کا ریڈ اور لائٹ ریڈ دونوں کے بورڈ پہ ایک کومن بندہ موجود ہے کیا نام اس کا کہ یہ جیڈ پرپل اس کو اسوسیٹ بناتا ہے یس والے کتنے ہیں یس والے بھائی کتنے ہیں اور نو والے بھائی کتنے ہیں یاد رکھئے گا نومینی ہو یا انڈیپینڈنٹ ہو دو کمپنیز کو آپس میں اسوسیٹ نہیں بناتا اس کا مدلہ بھی یہ ہے کہ یہ دونوں آپس میں اسوسیٹ نہیں ہیں تو لائٹ ریڈ کی ڈسکوالیفیکیشن کیا ہے اس پہ ایفیکٹ کرے گی یہاں تک بات سمجھا گی تو یہ جیڈ پرپل والا سین ہے وہ ہمیں یہاں پہ کلیر ہو گیا اب آئیں ذرا بلیک کی طرف آپ لوگوں نے کہا تھا بلیک ڈیمیٹڈ کون ہے ریڈ کی تو بلیک ڈیمیٹڈ میں کیا مسئلہ ہے شیئر ہولڈنگ ہے پارٹنر کے ایک مائنر بچے کی رول کیا تھا پارٹنر کے ہو سپاؤس کے ہو یا اس کے مائنر بچے کی اگر شیئر ہولڈنگ ہو ایک کسی بھی کمپنی میں تو وہ اس کمپنی میں بھی ڈسکوالیفائی ہے اس کی اسوسیئٹ میں بھی ڈسکوالیفائی ہے اس کی ہولڈنگ میں بھی اور اس کی باقی سبسیڈریز میں بھی ڈسکوالیفائی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو بلیک ڈیمیٹڈ کارٹنے کے لیے جب کاندو بھائی پہنچیں گے تو ایک آواز آئے گی کہ تمہارے بیٹے نے دو پرسنٹ کی شیئر ہولڈنگ کی ہے جس کی وینار پہ ہم تمہیں کیا کر رہے ہیں ڈسکوالیفائی کر رہے ہیں تو بلیک ڈیمیٹڈ میں یہ بھائی ڈسکوالیفائی ہو گئے ریزن نمبر ون کیا ریزن ہے بھلا مائنر نے دو پرسنٹ کی شیئر ہولڈنگ کی ہے یہاں تک سوال کلیر ہے جب آپ یہاں پہ ڈسکوالیفائی ہو گئے تو کیا آپ یہاں پہ کر سکتے ہیں یس اور نو یس والا گونا یس والا گونا تو آپ یہاں پہ بھی ڈسکوالیفائی ہو گئے ڈسکوالیفائی ہو گئے ڈسکوالیفائی ہو گئے تو ابھی ہم ریڈڈ کو ہم نے کھول کے دیکھا بھی نہیں مگر بلیک کی وجہ سے ریڈ گیا ہو گیا یہاں تک لیر ہے یہاں تک کوئی سوال کوئی سوال یہاں تک کوئی سوال ہے پکی بات ہے آگے چلتے ہیں آئیں زیادہ ریڈڈ کھولتے ہیں سر ریڈ سوال کہاں کون کہاں رہا ہے وہ بات کی کہانی ہے نا وہ exception ہے red limited red limited میں کیا مسئلہ ہے جی اگر یہ فیلحال یہ rule نکال دے mind سے disqualification والا اس کے علاوہ red میں کیا ایشو ہے اس کے علاوہ red میں کیا ایشو ہے وہی بات ہے جو کہ light red میں تھی سیم وہی بات ہے موجودہ director کا موجودہ ایک اور venture اس venture میں موجود ایک اور موجودہ employee اس main company کا audit perform نہیں کر سکتا تو second reason کیا آگے میرے پاس employment والی یاد ہے clear تو اب اگر یہ 2% کی share holding dispose کر بھی دے تب بھی وہ red میں audit perform نہیں کر سکتا تھا کیوں because of employment یہاں دے clear ہے اب اب بس black کی طرف آپ نے کہا black میں چونکہ 2% کی share holding ہے تو یہ بھائی کیا ہوگے disqualifier let's say اس نے یہاں پہ یہ shares holding بیچ دی کیا کر دی اب کر سکتا ہے نہیں کیوں کیونکہ وہ red میں disqualifier on grounds of employment یہاں دے clear ہے پکی بات یہاں دے لکھا بھی ہے یہاں دے لکھا ہے تو light red سمجھ آگیا red سمجھ آگیا اور black بھی سمجھ آگیا crimson limit کرتے ہیں crimson میں کیا ہو رہا ہے crimson بچارے نے 13% کی share holding کیوئے کس میں ڈاگرے میں اور black نے 30% گھما آگے ڈالا ہوا ہے کس میں crimson میں crimson نے 13% ڈالا ہے ڈاگرے میں کیا یہ associate بنتا ہے نہیں کیا بننا ہے پھر subsidiary بن گئی ہے کچھ بھی نہیں بننا تو ان کا اپس میں no relation مگر کیا یہ black کی associate کیونکہ black کے 30% shares آ رہے ہیں کس میں تو اگر میں black کا order نہیں کر سکتا تو کیا میں crimson میں جا سکتا ہوں تو جیسے ہی میں black میں disqualify ہو گیا میں crimson میں automatically disqualify crimson بھی clear ہے اگر وہ disinvest کر بھی دے تب بھی میں black کا order نہیں کر سکتا کیونکہ میں red میں کیا ہوں اس کا employee ہوں ایک second red میں ہو گیا میں disqualify black میں ہو گیا میں disqualify اس کیس میں crimson کا میں order کر سکتا ہوں کیوں کیونکہ یہ شرط associate پہ apply نہیں ہوتی یہ ان 10 میں شامل ہے shares والی شرط کس پہ آتی صرف associates پہ یہ دک لے رہے اچھا dark red limited کی 22% share holding ہے crimson کی 13% share holding ہے یہ dark gray کا کیا کیوں red کی 20% سے زیادہ ہے تو red کا کیا بن گیا یہ تو اگر یہ 2% کے shares اپنے ختم کر دیں پھر بتائیں کیوں تب تو اس کی وجہ سے ہے اور یہ کیا اس کی associate ہے تب تو کر سکتا ہے جب share holding وارے بات نکال دیں let's suppose اس نے اپنے shares could disinvest کر دیا اب red میں کر سکتا ہے نہیں because of employment ٹھیک ہے اس employment کی وجہ سے کیا اس کی associate میں disqualify ہوگا نہیں تو یہاں پہ فیلحال وہ کر سکتا یہاں پہ فیلحال وہ مجھے بتائیں اس کا audit کب وہ نہیں کر پائے گا یہ red limited جو چھپا وہ points ہیں red limited basically کیا کر رہی ہے اس کے ساتھ دھوکہ کر رہی ہے red کے black میں 20% سے زیادہ share holding ہے red کی dark gray میں 20% زیادہ share holding ہے کیا ایک company جب دو companies میں 20% زیادہ کی share holding رکھتی ہے کیا اپس میں associate بنا دیتی ہے تو اگر black میں نہیں سکتے تو black associate میں audit perform یہ سوال تو آپ سمجھ کیا common share holding common ownership red 20% سے زیادہ کس میں کر رہا ہے black میں اور یہ red کس میں کتنا کر رہا 20% سے زیادہ common management red کیا ہے یہ یہ red ہے red نے یہ کیا black میں کتنا کیا 60% اور داغرہ میں کتنا کیا 22% تو یہ red common management کر رہی ہے یہ companies آپس میں کیا ہیں associates سمجھ جائیں اس کی definition پتا اس کی definition آتی ہے associate اس میں کیا لکھا بتائیے there is a common management there is a common management ہے اس common management میں کون کون آ رہا ہے ایک black اور ایک ڈاغ رہے تو اس کا مدل کیا ہوا کہ یہ دو companies آپس میں ریشتہ رکھیں گی وہ کون سا ہوگا associate والا اس بنا پہ یہاں پہ میں کیا ہو گیا disqualify کون clear تو 20% زیادہ hold کون کر رہا ہے چلا کون رہا ہے کنٹرول کس کا آگیا تو دیرزہ کومن جو مرضی کاؤنٹ کر لیں دیرزہ کومنٹ دائیکٹرشپ کہہ لیں یا آپ کہہ لیں ایسا ہی 50 سے زیادہ نہیں ہے ایک میں 20 سے زیادہ ہے اس طرح کر لیں بات پھر بھی ہوئی جب ایک کمیل ٹاپ پہ بیٹھی ہے چلانا کس نے اس ہی نے چلانا جی کون ایسی ہے ایسی ہے اس کے اندر سبسیدری آ رہی ہے دسکالیفائی سبسیدری کو ہم اسو سیدری کیا نہیں 20 سے زیادہ ہو گئی تو وہ اسو سید میں کاؤنٹ ہوتی ہے 20 سے 50 تک کیا ہوتی ہے اسو سیئیٹ 50 پلس کیا ہوتی ہے اور 50 پلس میں کیا 20 پلس آتا ہے تو ہر سبسیدری بائی ڈیفالٹ کیا ہے ایک اسو سیئیٹ یہ رول تھا ہر سبسیدری بائی ڈیفالٹ کیا ہوتی ہے کیوں 20 پرسنٹ سے زیادہ کی شیئر ہو لیں تو اب اگر اس کا مجھے علاج کرنا ہو تو اگر اپنے بیٹے سے شیئر چھین لے اب مجھے بتائیں کہاں کہاں پر ڈسکولیفائی ہے کہاں کہاں پر کولیفائی کرے گا اگر وہ اپنے بیٹے سے شیئر چھین لے لائٹ ریڈ میں ہوگا لائٹ ریڈ کی ریزن تو کچھ اور تھی وہ تھی ایمپلائیمنٹ والی تو یہاں پہ تو نہیں ہوگا بلیک میں ہوگا نہیں کیوں کیونکہ یہاں پہ کیا ہوگا ایمپلائیمنٹ یہ بھی فارغ ہو گیا یہ بھی اور یہ بھی کرمزن جب یہاں پہ نہیں کر رہا تو یہاں پہ یہاں پہ کرے گا کیوں کیونکہ یہ شیئرز والا پوائنٹ یہاں پہ نہیں آ رہا اور ڈاگرے ڈاگرے میں کیا ہوگا ڈاگرے میں کیا ہوگا دس انیویسٹ کر دے گا تو پھر ڈاگ گرے کے لیے وہ جا سکتا ہے اس کے لیے بھی اور اس کے لیے بھی ہوں گے نا مگر شیئر ہولڈنگ نہیں ہے اسو سی ایٹ کا مسئلہ کہاں پہ ہوتا ہے شیئر ہولڈنگ کے ساتھ ہاں جی تین اور ہیں بسکلی ایک ایمپلائیمنٹ والا ایک شیئر ہولڈنگ والا اور ایک اسو سی ایٹ کی ڈیفنیشن ریٹ ہو رہی بار بار چلیں اس میں میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ جو ٹیسٹ تھا یہ تھا for the purpose of understanding چیک ہوگا بیٹھ ہم تھوڑے سے مارکس کو ریلیکس کر لیں کیونکہ ٹائم کم تھا سمجھ آگیا مین کام تھا اس کو سمجھانا پکی بات ہے کوئی سوال کریمزن دوبارہ بتا دیا جائے کریمزن کریمزن میں کیا ہو رہا ہے کریمزن دو کام کر رہا ہے ایک تو وہ ڈاگگرے میں اپنے تیرہ پرسنٹ کی شیئر ہولڈنگ دے رہا ہے اس سے تو کوئی فائدہ نہیں ہے کریمزن کے اندر بلیک کا تیس پرسنٹ شامل ہے یعنی کہ بلیک اور کریمزن آبس میں کون ہے اسوسیئٹس اور بلیک میں دو پرسنٹ کی شیئر ہولڈنگ بھی ہے تو اس وجہ سے نہ میں اس کا کر پاؤں گا اور نہ میں اس کی اسوسیئٹ کا کر پاؤں گا اگر یہ شیئر ہولڈنگ بیچ دے تو پھر میرے لئے واجب ہو جائے گا اس کا کرنا کیوں کیونکہ یہاں پہ اگر میں disqualify ہوں on grounds of employment تو وہ اس پہ effect نہیں کرے گا done done وہ بھی صحیح ہے آپ ایک دفعہ main بات کر دیں پھر company میں company اس کو چلاتے جائے جی سر اگر یہ سر اگر یہ ہو جائے گا ٹھیک ہے کس کی ٹھیک ہے ہم نے کہا تھا ہولڈنگ میں نہیں کر سکتا سبسیڈری میں نہیں کر سکتا ہولڈنگ کی کوئی اور سبسیڈری میں نہیں کر سکتا اسوسیئٹ کا تعلق اس میں تھا ہی نہیں ایمپلائیمنٹ والا وہ صرف کب ہٹ ہوتا ہے شیئرز کی بیس done ہان جی کوئی اور سوال سر کہا ہے کہا ہے ہر اسوسیئٹ بائی سوری ہر سبسیڈری بائی ڈیفالٹ ایک اسوسیئٹ ہے کیوں کیونکہ 20% سے زیادہ یہ ایک چھوڑا سا رول ہے ہاں بتائیں لیکن جو اسوسیئٹ کی ہم بڑھتے ہیں دیفنیشن تو اس میں لکھا ہوتا ہے کہ جو سبسیڈری میں وہ اسوسیئٹ کمپنی ٹھیک لکھا ہوتا ہے لیکن اس میں تو اسوسیڈری میں لکھا ہوتا ہے چاہرہ میں بتا دوں اسوسیئٹ کی بھی دو دیفنیشن ہیں کمپنی لاغ اس کو الگ دیفائن کرتا ہے اور آپ کا جو اکاؤنٹنگ ہے وہ اس کو الگ تریٹ کرتا ہے یہاں بھی ٹوانٹی پسنٹ پلاس فاضہ رول بس آپ نے زیادہ میں رکھ لیا جی کوئی اور سوال ڈن ڈن پکی بات ہے حضر ہو گیا سوال باغ رہے ہیں